اسلام علیکم نالج گھر میں خوش آمدید آج ہم دیکھیں گے کہ پی پی ایسی لیکچر آر بی ایس سیونٹین میں آن لائن اپلائی کیسے کیا جاتا ہے اور آن لائن اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ کار دیکھیں گے تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر پہ پی پی ایسی ڈوٹ ڈی او پی ڈوٹ پی کے لکھنا ہے تو آپ کے سامنے اس طرح سے ایک پی پی ایسی کی ویب سائیڈ اوپن ہو جائے گی پی پی ایسی کی ویب سائیڈ میں آپ نے اپلائی آن لائن کا یہ جو بٹن ہے جس کا بیگرانڈ بلیک کلر کا ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے اوپر کلک کرنے سے آپ کے سامنے لیکچر آر سب سے پہلے پوست آرہی ہوں گی جو کہ اس وقت ایکٹیو ہیں جن کے اوپر اپلائی کیا جا سکتا ہے جو کہ اس وقت ایڈورٹائز ہو چکی ہوئی ہیں پنجاب ہائر ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں لیکچر آر فیمیل اینڈ میل کی سارے سبجیکٹس کی سیٹ ایڈورٹائز ہو گئی ہوئی ہیں اور ان کی جو لاسٹ ریٹ ہے وہ آٹھ سبتمبر دوزار بیس ہے ان میں سے آپ کا جو بھی سبجیکٹ ہوگا کامرس ہو کمیسٹری ہو بارٹنی ہو بائیولوجی ہو یا ایرابیٹ ہو یا کمپیوٹر سائنس ہو اگر وہ فیمیل آپ فیمیل ہیں تو فیمیل والے لیکچر آر کمیسٹری لیکچر آر کامرس لیکچر آر کمپیوٹر سائنس یا جو آپ کا سبجیکٹ ہے جس کے اوپر آپ نے اپلائی کرنا ہے اس پہ کلک کریں گے اس کے بعد اگر یہاں سے آپ سرچ کرنا چاہتی ہیں فور اگزمپل ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کمپیوٹر سائنس پہ اپلائی کرنا ہے تو یہاں پہ ہم کمپیوٹر لکھیں گے اور کمپیوٹر لیکچر آر کمپیوٹر سائنس فیمیل اور لیکچر آر کمپیوٹر سائنس میل دو سیرز ہمارے سامنے آ رہی ہیں جن میں دونوں کی لاس جیٹ آٹھ سبتمبر دوزار بیس ہے لیکچر آر کمپیوٹر سائنس میل کیوں پر میں کلک کرتا ہوں لیکچر آر کمپیوٹر سائنس میل میں وہ ہمیں اٹینشن دے رہا ہے کہ پولیسی کیا ہے نمبر آف چانسز کے بارے میں یہ ایک ایشو ہے کہ نمبر آف چانسز پی پی ایسی ہمیں تین چانس دیتا ہے کسی بھی سیٹ کو اویل کرنے کے لیے اگر وہ ہم چانس ضائع کر جاتے ہیں لوس کر جاتے ہیں تو پھر ہم چوتھی بار ہم اپلائی نہیں کر سکتے اگر ہم نے تین چانسز پہلے اویل کر لیے ہوں تو ہم چوتھی بار اپلائی نہیں کر سکتے اس میں لیکچر آر ان کمپیوٹر سائنس یا لیکچر آر بائیولوجی انگلیش اردو یا کسی بھی سبجیکٹ میں آپ نے اگر پہلے اس کا اس دفعہ جو ایڈورٹائزمنٹ آئی ہے دوزار بیس میں اس سے پہلے اگر آپ نے کسی سبجیکٹ میں اپلائی کیا تھا اور آپ نے اس کا یہاں پہ دیکھیں کہ دیر شیل بی نو لیمٹ آف چانسز ویر لیکٹوٹمنٹ اس بھی میڈ رہ مجھومی اٹھاون بے تیاری که of the fact that whether he she is called for interview or not and if he she obtain qualifying 50% marks in interview irrespective of the fact that whether he she is recommended or not example لیتے ہیں یہاں پہ اگر ایک candidate qualify کر لیتا ہے 40% mark کے ساتھ test کو اور اس کو پھر interview کی call آتی ہے لیکن وہ interview میں 50% number نہیں لے پاتا تو اس نے اس کو یہ consider کیا جائے گا کہ اس نے ایک chance avail کر لیا یہاں پہ آپ I have read and understood this کے اوپر click کریں گے اور آگے دیکھیں گے ایک دفعہ یہاں پہ دیکھ لیں گے کہ یہ وہی seat ہے جو آپ نے click کی تھی جس کے اوپر آپ نے click کیا تھا Lecture or Computer Science mail اس میں 40 seat سے total ہیں women کے لیے کوئی seat نہیں ہے کیونکہ یہ male کی seats ہیں اور women کے لیدہ سے seats ہیں female quota میں اور وہ female colleges کے لیے ہی ہے special person کے لیے ایک seat ہے اور یہاں پہ minorities کے لیے دو seat ہیں BS 17 17 scale ہے اور جو age ہے وہ 21 سے لے کر 28 سال تک اور جو relaxation ہمارے government نے دی ہوئی ہوتی ہے کہ 5 year کی relaxation ملا کے 33 years تک اب apply کر سکتے ہیں male gender apply کر سکتا ہے anywhere in Punjab posting ہو سکتی ہے اور 600 روپے اس کی piece ہے اور 8 سبتمبر 2020 اس کی last date ہے آئیے ہم fill up form پہ click کرتے ہیں fill up form پہ click کریں گے تو آپ کے پاس سب سے پہلے اوپر download چلان form کے اوپر کا ایک link ملے گا download چلان form کے اوپر click کریں گے اس طرح سے ایک آپ کے پاس چلان form آ جائے گا اس چلان form میں آپ نے یہاں پہ name اور یہاں پہ lecturer اور آگے اپنا subject اور case number جو کہ lecturer کا case number یہاں پہ ابھی ہم i confirm that اور apply online پہ click کرتے ہیں تو یہ lecturer کا case number جو آپ select کریں گے آپ کا case number یہاں پہ آ رہا ہے آگے ہم چلتے ہیں تو case number لکھنے کے بعد یہاں پہ total amount جو کہ 600 روپے ہے وہ لکھیں گے اور یہاں پہ invert 600 روپیز لکھیں گے اور یہ national bank میں جمع کروا دیں گے national bank میں جب آپ جمع کروائیں گے تو وہ یہاں پہ آپ اپنی stamp لگا کے یہاں پہ آپ کو ایک number لکھ کے دیں گے اس میں سے جو چلان کی ایک copy آپ کو واپس ملے کی bank کی طرف سے اور bank اوپر ایک number لگائے گا وہ number اور چلان آپ نے اپنے پاس سنبھال کے رکھنا ہے چلان کی copy کیونکہ interview اور test کے دونوں time یہ مانگی جاتی ہے copy next ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ لکھنا ہے CNIC آپ نے CNIC سب سے پہلے نکال لینا ہے CNIC number کوئی بھی میں یہاں پہ لکھتا ہوں for example 6 1 7 4 9 0 7 1 اور اب یہاں پہ اسے without dash لکھنا ہے 6 1 7 4 9 0 7 1 جب آپ یہ لکھنے کے بعد یہاں پہ یا کسی اور جگہ پہ پیج کے اوپر کلک کریں گے یہاں پہ ایمیل آئی ڈی مانگے گا ایمیل آئی ڈی آپ نے لکھ دینی ہے میں کوئی ایک ایمیل آئی ڈی یہاں پہ لکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ نے نمبر لکھنا ہے یہاں پہ کوئی ایک نمبر لکھیں گے آپ اپنا نمبر لکھیں گے یہاں پہ لکھنے کے بعد to fill the application form click here اس کے اوپر کلک کریں گے اور آپ کے پاس یہ سامنے آپ کا سیلیکٹ کریں گے gender gender male سیلیکٹ کرنے کے بعد date of birth سیلیکٹ کریں گے کوئی ایک date of birth جو آپ کی date of birth ہے وہ سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ اگر آپ government imply ہیں تو یہاں پہ yes لکھیں گے اور اگر آپ نے yes لکھ دیا تو پھر آپ پوچھ رہا ہے پنجاب میں یا فیڈرل میں ہے اور joining date کیا ہے اور اپنی service details آپ یہاں پہ دیں گے کہ اتنے سال ہو گئے ہیں اتنے month اتنے year اتنے month اور اتنے days ہو چکے ہیں اور آپ نے کیا NOC لے لی ہے یا نہیں یہ NOC کا بھی ایک اگر آپ government imply ہیں تو test دینے سے پہلے بلکہ advertisement کی last date سے پہلے آپ جو NOC ہے وہ apply ہونا ضروری ہے apply کیا ہوا ہو اور اس کے اوپر date جو apply کی ہے جہاں سے initial آپ نے اس process کو start کرنا ہے NOC کے کو یعنی کہ اگر آپ ایک teacher ہیں تو اپنے school سے start کرنا ہے اپنے head teacher سیگنیچر کروانے ہیں تو وہ NOC کے اوپر سیگنیچر آپ کی 8 سپتمبر 2020 سے پہلے کی ہونے چاہیے بہتر یہ ہے کہ 8 سپتمبر سے پہلے آپ اپنی NOC کمپلیٹ کروانے اگر یہاں پہ ہم NO کر دیتے ہیں یہ ساری information وہ نہیں لے رہا اگر آپ imply نہیں ہیں کریں گے اگر نہیں ہے تو NO کریں گے اور کسی آرمی سے یا فورس سے ریٹائر ہیں یا نہیں تو NO کریں گے نہیں ہے تو NO کریں گے اور پھر اپلی کلک کیا اب ہمارے پاس یہ کسی بھی اپلی پی پی میں جب ہم آن لائن اپلائی کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے کوئی ایک پیچر اپلوڈ کرنی ہوتی ہے اور اپلوڈ جب آپ پیچر کر لیں گے تو اس کے بار اپلوڈ پیچر کے اوپر کلک کریں گے تو وہ پیچر اپلوڈ ہو جائے گی اور یہ دیکھیں کہ اپلوڈ پیچر 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 جی پی جی پی جی پی جی پی جی پی میں اپنے پیچر اپلوڈ کرنی ہے اور جو پیچر ہے وہ 25 کے بی سے لیس دن ہونی چاہیے 25 کے بی سے لیس ہونی چاہیے اگر آپ کی پیچر زیادہ ہے تو آپ یہاں سے ری سائز ایمیج آن لائن لکھیں اور ری سائز ایمیج ڈوٹ نیٹ پہ جائیں اور یہاں پہ آپ اپنی ایمیج اپلوڈ کریں اور چینج سیلیکٹ کریں کہ آپ نے کتنی ریشو یہاں پہ کتنا ایریہ پہ کلک کرنا ہے اور تو آپ کی ایمیج جو ہے وہ ری سائز ہو کے یہاں پہ آجائے گی اور جی پی جی میں پی 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 میں جی پی جی میں مانگ رہا تو یہاں سے جو ری سائز ایمیج ڈوٹ نیٹ ایک ویب سائیڈ ہے یہاں سے آپ ایمیج ری سائز کر سکتے اسی طرح cnic کا جو پرنٹ سائیڈ ہے cnic کی وہ آپ نے اپلوڈ کرنے یہاں سے چوز پہ کلک کریں چوز آپ نے اپنا چلان پر کر دیا ہوا ہے تو ایڈ کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں پہ وہ information مانگ گا کہ چلان کی پکچر چلان کی پکچر آپ نے اپلوڈ کرنی ہے یہاں پہ جیسے آپ نے اپنی پکچر اپلوڈ کی اسی طرح پھر ڈیٹ آپ نے سیلیکٹ کروائی ہے اور کس بینک میں جمع کروائی ہے اس کا ریسیپ نمبر جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ریسیپ نمبر بینک والے خود لکھ کے دیتے ہیں چلان کے اوپر جو نمبر لکھا ہوا ہے وہ یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے اور یہاں سے آپ نے بینک عام طور پہ ہم نیشنل بینک میں جمع کرواتے ہیں فیض تو نیشنل بینک میں سے آپ نے پھر یہاں سے سیٹی سیلیکٹ کرنا ہے سیٹی کے بعد برانچ کا نیم سیلیکٹ کرنا ہے اگر آپ کو یہ سیلیکٹ کریں گے فار اگر سیلیکٹ کرتا ہوں تو اس کے بعد یہاں پہ بہا لگر ڈسٹک میں جتنی بھی برانچ ہیں وہ یہاں پہ آ رہی ہیں شو ہو رہی ہیں save information پہ کلک کر دیں گے اور یہاں پہ ہم کوئی ایک dummy picture upload کر دیتے ہی جو وہ picture میں نے upload کی وہ کیا تھی 25 kb سے زیادہ تھی اس کو ابھی 25 kb سے اگر ہم کم کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں یہ پکچر یہ جو پکچر ہے میں اگر اسی کو open with paint کر لوں تو paint میں بھی آپ اس کو کم کر سکتے ہیں اس کا size کم کیا جا سکتا ہے آپ اس کا zoom کم کریں zoom کم کرنے کے بعد اس کو یہاں سے select آل کریں اور چھوٹا کر دیں چھوٹا کرنے کے بعد prop کر دیں تو یہ اگر اب ہم اس کو save کریں گے تو یہاں پہ اس کی kb آ رہا ہے کہ کتنے kb ہے 7 732 kb اور اگر ہم اس کو اور مزید چھوٹا کر دیں گے چھوٹا کرنا کیسے آپ نے select all کر کے یہاں سے اور select کر کر دینا ہے اب کنٹرول s کریں گے تو یہ 100 kb ہو چکا ہے اب میں اس کا zoom سوڑا سا بڑھا لیتا ہوں zoom بڑھانے کے بعد select all crop اب کنٹرول s کیا اب یہ 21 kb ہو چکا ہے اب اس کو میں back کرتا ہوں اور اس کا properties میں جا کے آپ یہاں پہ دیکھیں 21 kb ہو چکا ہے clear اب ہم اس ہی میں سے اس picture کو اپلوڈ کر دیتے ہیں اس picture کو اپلوڈ کرنے کے لیے ہمیں یہاں پہ lecturer profession video series open اور upload یہ ابھی upload ہو جائے گی آپ کے سامنے آپ نے یہاں پہ اپنے چلان کی picture upload کرنی clear for example میں کہتا ہوں کہ ہم نے جو fee submit کروائی ہے وہ 27 august کو کروائی اور اس کا جو نمبر تھا وہ یہ تھا جو انہوں نے بینک والوں نے ہمیں دیا اور جو سیٹی نیم ہے وہ بہاول نگر ہے اور جو برانچ نیم ہے وہ چیستی چوگ حرون آباد ہے یا حرون آباد دلدیا روڈ ہے save کریں information یہ information save ہو جگی ہے اور next پہ click کریں گے تو آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ جو successfully data submit ہو چکا کس bank کا یہ information اس کے بعد personal record personal record پہ add کریں گے تو آپ یہاں سے اپنا personal record add personal record میں کوئی آپ نے اپنا name لکھنا ہے تو ہم یہاں پہ کوئی ایک name دے دیتے ہیں احمد مسلم CNIC expired date postal address کوئی ایک postal address دینے کے بعد ہم یہاں پہ phone number دے دیتے ہیں جو پہلے number دیا تھا ہم نے 0 305 246 father name domicile domicile issue date single اگر آپ married ہیں تو یہاں پہ married لکھیں گے اور اپنے spouse کا نام لکھیں گے یہ PPSC میں آپ کا کوئی relative ہے no port کا کوئی issue ہے یہ آپ نے سارا no کرنا ہے اور no کرنے کے بعد یہ doctors کے لئے ہوتا ہے کہ PMDC number ان کا کیا ہے registration expiry date ان کا PMDC کا کیا ہے medical certificate کیا ہے اور آپ نے یہاں سے بھاول پور ڈی جی خان فیصل آب یا لہول کوئی ایک test center select اور آپ نے کتنے پہلے سے chances avail کر لیے ہیں اگر آپ کسی بھی interview میں ابھی تک PPSC کے lecturer کے interview میں نہیں گئے تو آپ یہاں پہ zero لکھیں گے save information کریں گے اور save کرنے کے بعد next کریں ہمارے یہ دو sections complete ہو چکے اب education record enter کریں education record میں یہاں پہ set دے رہا ہے کون کون سے آپ کی education ان میں سے set پہ بالکل fit آتی ہے تو یہاں سے آپ نے وہ set choose کرنا ہے جیسا کہ یہاں matriculation inter bachelor اور msc logic and computer science matriculation intermediate bachelor and msc computer science master information technology اسی طرح جب آپ اپنا subject select کریں گے تو آپ کے equivalence subjects ہیں جیسے for example m.a. education آپ نے کیا ہوا ہے یا m.a. education m.a. کیا ہوا ہے تو education کے lecture کے لیے جب آپ apply کریں گے تو وہاں پہ m.a. set بھی ہوگا اور m.a. education والا بھی ہوگا اس میں سب 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 پہلے یہاں پہ matriculation ہے matriculation میں B i s بھا والپور major subject result declaration date numbers کتنے آپ نے لیے ہیں وہ لکھیں گے total number کتنے سے وہ لکھیں گے first vision ہے یا second ہے یا grade لکھیں گے اور add کر دیں گے جب ہم add کریں گے تو یہ ہمارے پاس اوپر show ہو رہا ہوگی اس کے بعد matriculation enter کی degree اسی طرح سے add کریں گے subject add کریں گے subject declaration date cgpa اگر آپ cgpa ہے کسی university سے degree لیے ہے اور bsts ہے یا mcs ہے MIT ہے اس cgpa ہوتا ہے تو آپ cgp پہ لکھیں گے اور add کر دیں گے next ہمارا جو یہاں پہ آپ دیکھیں matriculation اور inter add ہو چکی ہوئی ہے اس کے بعد bachelor ہے bachelor میں university select کرنی یہاں پہ آپ اپنی university کا کچھ letter لکھیں گے تو university آپ کو show ہو جی جی اسلام university بہاول پور اگر آپ کو اوپر university آپ کی show نہیں ہو رہی تو آپ یہاں پہ بھی لکھ سکتے ہیں سبجیکٹ لکھیں گے یہ میں یہاں پہ dummy سبجیکٹ اور dummy dates دار رہا ہوں ساری صرف اور صرف یہ ویڈیو بنانے کے لیے تاکہ ہمارے سارے میمبر کو تمام سبسکرائبر کو پتہ چل جائے کہ آن لائن اپلائی کیسے کرنا ہے آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کو یہ علم ہے کہ آن لائن اپلائی کیسے کرنا ہے لیکن کچھ لوگوں کو confusion آرہی تھی کیسے وجہ سے میں نے یہ ویڈیو بنا ہو تین ریکارڈ ایڈ ہو چکے ہوئے ہیں اس کے بعد ماسٹر آف انفرمیشن ٹکنالوجی یونیورسٹی کا نیم اس کے بعد سب میجر سبجیکس ڈیکلیریشن ڈیٹ اور اینویل ہے یا سیمیسٹر وائز ہے یہ سیمیسٹر وائز ہوتی ہے یہاں پہ ہم کہتے ہماری cgpa ہے اور total cgpa 4.0 ہے 4.0 میں سے 3.9 ہے اور first ڈیوئین ہے ایڈ کر دیں گے اس کو جب ہم 4 ریکارڈ ایڈ کرتے ہوں گے تو ہمارے پاس نیچے یہ verify the education details کا option آرہا ہوگا save information کا option آرہا ہوگا save ریکارڈ save successfully کا یہاں پہ message ہوگا next کے اوپر کلک کریں گے next کے اوپر کلک کریں گے تو ہم main page پہ آ جائیں گے اور اگر آپ کا کوئی experience ہے تو وہ یہاں سے add کر لیں گے اگر کوئی experience نہیں ہے تو not applicable پہ اوپر کلک کریں گے اور اب ہمارے پاس دو چیزیں رہ چکی ہیں ایک image اور ایک cn ic image بھی میں ہم نے جو image کی تھی 25 kb سے کم اسی کو ہی میں یہاں پہ کر دیتا ہوں upload ہو چکی ہے اسی طرح سے یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنی picture front size جس کا blue background ہو وہ آپ نے 25 kb کی کر اس کو upload کرنا ہے یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے cnic کی front sides موبائل کے camera سے آپ کر سکتے ہیں یا scanner سے scan کر کے cam scanner موبائل سے use کر سکتے ہیں تو جب ہمارے سارے sections complete ہو چکے ہوں گے تو submit application کا option یہاں پہ آرہا ہوگا submit application کے اوپر click کریں گے یہ تھوڑا سا processing کے لیے time لے گا اور اس کے بعد ہماری جو ہے وہ یہ by submitting I clarify that all information is submitted اپلیکیشن کے اوپر click کیا اور ہمارے پاس یہاں پہ submit application number آ چکا ہے اس application number کو آپ copy کر لیں گے اور print application کے اوپر click کریں گے print application میں آپ cnic اپنا لکھیں گے اور اپنا application number لکھیں گے جو ابھی ہم نے copy کیا تھا اور یہاں پہ token number لکھیں گے جو آپ کی email ID پہ جا چکا ہے اور جو آپ کے mobile number جو آپ نے دیا ہے اس پہ message بھی آگیا ہو clear یہ تھی آج کی ہماری lecture PPSC کے lecture basic scale 17 میں online apply کرنے کے طریقہ کار کے لئے ویڈیو تمام ناظرین کا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ knowledge گھر میں جو لوگ نئے ہیں ان سے request ہے کہ وہ knowledge گھر میرے چینل کو subscribe کر دیں اور ساتھ ہی bell کے icon کو click کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اللہ حافظ